نمسکار میں کسوم آپ دیکھ رہے ہیں خبر حرپنیو یا یہ رکھ کرتے ہیں آج کی کچھ خاص سرکھیوں کی اور مینپوری میں دیر رات ایک دردناک شڑک حاصل ہو گیا جس میں آٹو اور کنٹینر وہان کی بھرت میں چال لوگوں کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی تو وہیں تین لوگ گمبی روپ سے گھائل ہو گئے جن کو جلاسفتال کے لیے ریفر کیا گیا ہے علاج کے دوران دو اور لوگوں کی موت کی سوشنہ سے پریجنوں میں کورام مچا ہوا ہے دراصل آپ کو بتا دیں حاصل دیر رات مینپوری کے تھانہ چھتے کراولی کے جیٹی روڑ کا ہے جہاں ایٹا کی طرف سے یادتیوں سے بھرا ایک آٹو کراولی کی طرف سے آ رہا تھا کی تبھی گرام سرائل لطیف مور کے پاس سامنے سے آ رہے ایک کنٹینر بہان اور آٹو میں جودار بھرت ہو گئی جس میں کٹنا اسطل پر ہی مہیلا سہی دو لوگوں کی دردناک موت ہو گئی تو وہیں دو لوگوں نے اپچار کے لیے جاتے سمیں راستے میں ہی دمتور دیا وہیں تین گمبیر گھائلوں کو سیفی میڈیکل کالیج ریفر کیا ہے ریفر کیا ہے جانکاری ہوتے ہی گھڑنا اسطل پر چیگ پکار مچ گئی اس تھانیے لوگوں کی مدد سے پولی دورہ گھائلوں کو جلا اسپطال کے لیے ریفر کیا گیا ہے تو وہیں مرتکوں کے سبوں کو کبجے میں لے کر پوس مارڈم کے لیے بھیجا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آٹو چالک گلت سائٹ سے آ رہا تھا جس کاران سے حاصل ہوا ہے وہیں موقع پا کر کنٹینر وہاں چالک فرار ہو گیا سوشنا پر پہنچے اپر پولیس عدیق چک مدھوبن کمار سیو بیجے پال سنگھ تھانا پرواری آرکے سی سعودیا سہیت اندھے تھانوں کا بھی پولیس وال موقع پر پہنچا اور راحت کار شروع کر آیا سر گمبیر حالت میں ابھی یہاں پر کچھ لوگوں کو بھرتی کرائے بتا رہے ہیں سرک درگٹنا کا معاملہ ہے سر کیا ہے یہ معاملہ سر معاملہ یہ ہے کہ کھریہ پیپل لہوارہ کے پاس میں ٹرک اور ٹیمپو کی ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں ہمارے پاس چار لوگ ہیں جس میں ہم نے تین لوگوں کا پرائیمیری ٹیٹمنٹ پر ریفر کر دیا اور ایک کو ڈسچارج کر دیا اور دو لوگوں کی مستی بنے کی پسٹی ہو گیا سر یہاں سے ریفر کتنے کی ہیں سر یہاں سے تین ریفر کی ہیں